اسلام علیکم میں ڈاکٹر تسلیم سعید ہوں فاخ ایسن فر الگمائن میڈیسین سپیشلیسٹ ان جنرل میڈیسن اور فرانکفرٹ کے قریب ہاوس ایسن تیتش ہوں اور یہ ہماری ہاوس ایس پرکسس ہم بات کریں گے رمضان میں سہری اور افتاری کی ڈائیٹ کے حوالے سے چونکہ ہم یہاں یورپ میں رہتے ہیں اور بالخصوص جرمنی میں روزے کا دورانے کافی طویل ہوتا ہے سترہ اٹھارہ گھنٹے کا روزہ ہے اس میں کس طرح کی ڈائیٹ لینی چاہیے اور کس طرح کی احتیاط کرنی چاہیے اس کے بارے میں ہم بات کریں گے چونکہ افتاری سے لے کر سہری تک کا ٹائم کافی کم ہوتا ہے اس لیے ہمیں اس بات کا دھیان رکھنا چاہیے کہ اس دوران ہم کیا کھائیں اور کیا نہ کھائیں افتاری تقریبا رات کے پونے نو نو بجے کے قریب ہوتی ہے اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ اس سے بہت زیادہ ہیوی میل نہ لیں آپ پانی یا خجور کے ساتھ افتار کر کے ڈائریکلی کوئی تھوڑا بہت جیسے فروٹ چاٹ یا کوئی بھی ہیلڈی سناک لے لیں اس کے بعد تھوڑا سا وقفہ دے کے ڈائریکٹ کھانا کھا لیں تو یہ کافی بہتر آپشن ہے اس سے کہ آپ یہ کافی بہتر آپشن ہے واجائے اس کے کہ آپ رات کے نو بجے پہلے ایک کافی بڑی افتاری کریں اور اس کے کچھ گھنٹوں بعد کھانا کھائیں چونکہ رات کا کھانا کھانے اور سونے تک کے درمیان میں ایڈلی دو گھنٹے کا وقفہ ہونا چاہیے اس لیے میرے خیال میں ڈائریکٹلی کھانا کھانا ہی افتاری کے وقت پہ دوسری بات کوشش کیجئے کہ افتاری میں بہت زیادہ سویٹ یا کاربونیٹڈ ڈرنکس نہ پیئیں اور بہت زیادہ پانی بھی اگدم سے نہ پیئیں کیونکہ اس سے آپ کے پیٹ پہ بہت زیادہ بوجھ پڑ جاتا ہے سارا دن میدہ خالی رہنے کے بعد اس میں اگدم سے اتنا زیادہ پانی چلا جائے تو وہ پیٹ میں درد بھی کر سکتا ہے پانی تھوڑا سا پیئے پیئے افتاری کے وقت اور وقفے وقفے سے تھوڑا تھوڑا پانی ساری رات یا سہری تک کے ٹائم تک آپ پی سکتے ہیں دوسرا آپ کا کھانا سہری کے وقت ہوگا سہری کے وقت یا آپ جس طرح نارملی ناشتہ کرتے ہیں وہ کر سکتے ہیں یا دوبارہ نارمل کھانا کھا سکتے ہیں اس وقت بھی کوشش کیجئے کہ بہت زیادہ مراغن یا تلی ہوئی اشیاں نہ کھائیں گھی میں تربتر پراتھے نہ کھائیں ہلکا سا گھی لگا کے یا نارمل روٹی بے شک کھا لیں اور یہی کوشش کریں کہ دہی یا لسی ٹائپ چیز ضرور پیئیں کیونکہ اس سے آپ کو دن بھر پیاس کم لگے گی اس کے علاوہ اگر آپ علاچے اور پدینے کا کہوہ پی لیں سہری میں وہ بھی پیاس کی شدت کو کم کرے گا یہ تو ہو گئی نارمل افراد کی ڈائیٹ اب ہم بات کرتے ہیں دل کے مریض یا شگر کے مریض یا اسی طرح کی کسی بھی قسم کی امراض افراد کی جن کو ہر روز کافی ساری میڈیسنز لینی پڑتی ہیں وہ اگر روزہ رکھنا چاہیں تو اپنی میڈیسنز کو کس طرح ریگولیٹ کریں گے اگر تو آپ کی کوئی بھی میڈیسن ہے جو آپ صبح اور شام لے رہے ہیں تو اس کو آپ سہری اور افتاری کے ٹائم پر آرام سے لے سکتے ہیں جیسے بلڈ پرشر کی دواہ ہو گئی یا دل کے کسی بھی مریض کی دواہ ہے شگر کے مریض کے لیے احتیاط کیا ضروری ہے ڈپینٹ کرتا ہے کہ وہ شگر کے مریض کے لیے ٹیبلٹس لیتے ہیں یا انسولین لگاتے ہیں اگر تو وہ انسولین لگاتے ہیں تو اس میں یہ آسانی ہے کہ انسولین انہوں نے ڈپینٹ کر کے لگانی ہوتی ہے تو جس وقت آپ کھائیں کھانے سے پہلے یا کھانے کے بعد جس طرح بھی آپ انجیکٹ کرتے ہیں اگر آپ شگر کے لیے ٹیبلٹس لیتے ہیں یہاں پر بہت کومن ٹیبلٹس ہے جو دن میں دو یا تین دفعہ لی جاتی ہے اگر تو دو دفعہ ہے تو سہری اور افتاری کے ٹائم پر لینے اگر تین دفعہ ہے تو اس کی ڈوزج کو آپ کس طرح کالکولیٹ کر سکتے ہیں کہ جو تیسرے ٹائم کی یعنی بیچ کے ٹائم کی ٹیبلٹس ہے اس کو آپ صبح اور شام کی ٹیبلٹس کے ساتھ آدھا آدھا لے سکتے ہیں وہ کافی ٹیکنیکل بات ہے آپ یا آپ اپنے ہاؤس آج سے یا آپ اپنے شگر کے ڈاکٹر سے مزید ڈسکس کر سکتے ہیں میں تو آپ کو ان جنرل ایک ایک اور چیز ہے رمضان میں ایکسرسائز کے حوالے سے اگر آپ رمضان کے علاوہ ریگلرلی ایکسرسائز کرتے ہیں اور رمضان میں بھی کرنا چاہتے ہیں تو اس کا ایک آسان حل یہ ہے کہ جس وقت آپ نے افتاری کی ہے اس کے کچھ گھنٹے بعد آئیڈلی دو گھنٹے بعد آپ اپنی نارمل ایکسرسائز کر سکتے ہیں صرف اس بات کا دھیان رکھیں کہ اگر آپ نے ایکسرسائز کرنی ہے تو پانی کی مقدار بڑھا دیں جو آپ اس دوران پییں گے اور دوسرا روزے کی حالت میں ایکسرسائز بلکل نہ کریں امید ہے آج کی گفتگو آپ کے لئے ہلپ فل رہی ہوگی اور آپ کی معلومات میں اضافہ ہوا ہوگا میں اورتو ریڈیوڈ ڈوچلان کی بہت شکر گزار ہوں جنہوں نے مجھے یہ موقع دیا کہ میں آپ سے ان سارے ٹاپکس پہ بات کر سکوں موسیقی